اور آج بہت زیادہ تھنڈا بلکہ تین دن سے یہاں پہ یوکے میں اتنی تھنڈا کہ بتا نہیں سکتے گھر میں اتنی لگ رہی ہے حالانکہ 24 آورز ہیٹنگ آن ہوتی ہے اور ابھی جو آپ کو سامنے روڈ ورک نظر آر روڈ ورک تو نہیں ہے یہ جو لوگ یہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ کر رہے ہیں کچھ اور وہ آپ کو ریڈ سا کچھ نظر آرہا ہوگا یہ والا تو یہ کرسمس کی یہ لوگ لائٹس وغیرہ اور ڈیکوریشن وغیرہ یہاں پہ لگا رہے ہیں اور یہ سانٹا کا جو ہے وہ ساکس وغیرہ اس کی ڈیکوریشن اور کرسمس ٹری لائٹس وغیرہ لگی ہیں تو ابھی رات میں جب بھی آن کریں کہ پھر میں آپ کو اس کا جو نا وہ اس کی لکھ دکھاؤں گی اور بہت زیادہ تھند ہے بہت ہی زیادہ تھند ہے اسلام علیکم ایڈیوان ہاو آئیو آل ساکس پہنے آپ جمپر پہنے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو تھند لگتی ہے تو ویڈر تو ایسا ہی ہے اور سب ہی کی طرف ویڈر ایسا ہے پاکستہ میں بہت زیادہ تھند ہو رہی ہے سو ویڈر اس چینجنگ اور آپ سب جو ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فش سینڈوچ جو کہ میری فیملی کی موسٹ فیورٹ فش ہے باسا سموک باسا اور اس کے لئے میں نے اپنی پسند کی سیزننگ جو ہے وہ کر لی ہے آپ نے جو بھی سیزننگ کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں اور مجھے جب کچھ جلدی میں بنانا ہوتا ہے تو میں فش کو کوئی بھی سیزننگ کر کے فش مسالہ جو ہوتا ہے شان کا یا کوئی بھی اس کے ساتھ اس کو مرینیٹ کر لیا فر فائیو تو ٹین مینرز اس سے زیادہ میں نہیں کرتی یا کبھی جو ہے اگر نہیں بنانی تو آپ اس کو ٹو ٹری آورز کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں بنانی ہے اور ساتھ میں میں نے اس کو پر کیکمبر رکھ لیا تھے مایو نیز اور کیچپ ڈال لیا تھا ساتھ میں تھوڑے سے فرائز بنا لیا تھے تو یہ تھا میرا اور میری حزبن کا ڈینر اور یہ سپر کہہ لیں یا پھر ڈینر کہہ لیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا یہ آئی ٹائم تھا مغرب ہونے والی تھی تو اس ٹائم جو ہے یہ کہ میں نے سینویچ بنا لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈینر نہیں کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کے ساتھ دو ہال شیئر کرنے والی ہوں ایک ہے گروسٹی ہال بلکہ دونوں گروسٹی ہال ہیں ایک سینس بری سے ہے اور ایک ہے ٹسکو سے اور یہ میں آپ کو دیتی ہوں کوئکسٹ رویو آف گروسٹی جو کیا ہی ہے سینس بری سے ابھی ابھی اور یہ وہی میجک سٹار جو کہ ایز یویجول آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیں سینس بری کے وہی پیزا بیسٹ ہوتی ہے اور یہ سکسٹی نائن ایج ہوتی ہے اور لیکن یہ دو ہبھی ہیں میرے پاس اور یہ بچوں کی کنڈر چوکلیٹ اور اس کے اندر چھوٹی بنیوی پیکنگ اور سکسٹین ہیں ایک پیکنگ میں اور اس کے علاوہ ہے یہ فیملی ایٹین پیکس ہیں اس کے اندر یوگرٹ کے اور یہ بچوں کے لنچ کے لیے ایک کے لیے ہیں میری بیٹی بھی نہیں کھاتی صرف آیان کھاتا ہے اور یہ ہی میں یوز کرتی ہوں جب سے وہ چھوٹا ہے تو تفسے میں یہ والا یوگرٹ ہی یوز کرتی ہوں اس کے لیے اور ابھی تک اس کو پسند ہے اور وہی صرف کھاتا ہے اور انائیہ کھاتی ہے اور روحان کو تو ویسے ہی کاؤ ملک سے ایلرجی ہے تو وہ بلکل نہیں کھاتا اور یہ اس کے اندر تین فلیورز ہیں سٹرابیری اور ریسپیری اس کے علاوہ جو ہے اپریکوٹ اور اس کے اندر ایٹین ہیں اور یہ ہے یوگرٹ اور اس کے نیچے یہ یوگرٹ جو کہ میں بہت زیادہ پسند ہے یہ بارا اور یہ ہے ہنی اور ہنی تو لازمی ہے گھر میں اور ویسے بھی ونٹرز میں تو مست ہونا چاہیے میں تو ویسے بھی بچوں کو ڈیلی دے دیتی ہوں اٹی سپون اور سیریل میں ڈال دیا یا پھر ویسے بچوں کو دے دیا اور یہ ٹینگو اور یہ بھی بلکہ آج کے زیادہ تھانڈ ہے لیکن اتنا ہی دل کرتا ہے کہ کوئی تھنڈی چیز کھائی جائے اور اسپیشلی رات کو اور یہ ٹینگو ہے میرے حضبن کو پتا ہے کہ مجھے ٹینگو پسند ہے تو یہ ٹینگو اور اس کے علاوہ دودھ کی بارٹلز ہیں دو ہمارے لیے گرین اور ویسے بچوں کے لیے جو ہے وہ بلو والی فل فیٹ اور اس کے علاوہ اوریو ہے اور یہاں پہ فروٹس میں صرف ایپلز ہیں اور یہ گالا ایپلز ہیں روائل گالا ایپلز اور ایک یہ مینی ایپلز ہے اور یہ لنچ میں دے دی ہے چھوٹا سا ایپل ویسے بھی چھوٹے بچوں کو دے دیا تو وہ خود ہی کھاتے رہتے ہیں انہیں آیا تو ایسے ہی کھا لیتی ہیں اور یہ ہے اپیرز اور بچوں کو شروع سے اگر آدھر دال دینا فروٹ کھانے کی تو وہ کھا لیتے ہیں اور بچوں کو آدھر ڈال دی جائے تو وہ کھا لیتے ہیں اور ایک دو بچوں کو تو میں نے شروع سے آدھر ڈال دی تھی لیکن جو میڈل والا ہے وہ بالکل فروٹ نہیں کھاتا تو اس کو مجھے ہائٹ کر کے چھپا کے کسی بھی طریقے سے اس کو کھلانے پڑتے ہیں اور یہ ہے اوریو جو کہ ایسی جو جولاتا ہے اس کے علاوہ یہ فروزن برڈز آئی کے ہیں فش فنگرز اور یہ آلیڈی میرے پاس ہیں دو پڑے ہوئے لیکن اور آگیا ہے ایک اور یہ ہے بگ بیگ آف ٹیٹلی اور ٹیٹلی ہی میں یوز کرتی مجھے ٹیٹلی کی جو ہوتی ہے یہ بیگس ٹی بیگس ہوتے ہیں میں بہت زیادہ پسند ہے پی اینڈ جی کے مجھے نہیں پسند کیونکہ وہ ان کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن ٹیٹلی جو ہے وہ میری جو ہے موسٹ فیوریٹ ہے اور یہ کافی بڑی پیکنگ ہے اس کے اندر فور ہنڈرڈ ٹی بیگس اور یہ آفر میں ہوگا اس لیے جو ہے یہ ہزبن نے لیا ہوگا کیونکہ ویسے بھی ہم چاہے بہت زیادہ پیتے ہیں تو یہ کافی عرصہ اب چلے گا اور یہ کافی بڑا بیگ ہے اس کے اندر فور ہنڈرڈ ٹونٹی ہے تو کافی دے تک یہ چل جائے گا اور وہی بوربنز بوربنز نہیں آئے اس با اور یہ ہے میک ویٹا کے ہوپ نوپس اور یہ دونوں بسکیٹ چل جو میرے ہزبن نہیں کھاتا ہے میں نہیں کھاتی یا کبھی کبھی انایہ لے لیتی ہے اور یہ بھی کافی اچھے ہوتے ہیں یہ اوٹی بسکیٹس ہوتے ہیں اور کافی اچھ ہلدھی ہوتے ہیں لیکن مرے سے نہیں کھائے گئے یہ یہ سینسبری کی ہیں اور یہ میک ویٹا کے ہیں لیکن دونوں اوٹی بسکیٹس ہیں اور یہ وہی آیان کے بسکیٹس فاکسز اس کے لئے بچو کے کپ کیکس ہیں اس میں یہ تھی تو مجھے کافی اچھی لگی تھی یہ والی بریڈ یہ سینڈوچ بریڈ ہے اور اس کے اندر یہ آر ایڈ نے کٹ کیا ہوئے آپ اس کے اندر کوئی بھی فلنگ کر لیں میں نے راسترم چکن کی کی تھی اس کی بھی شاید اسی میں اسی ویڈیو میں میں اس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں کہ ریسپی کیا جیسے میں نے اس کو بنایا تھا اور کھایا تھا ہم نے ریسپی تو کوئی خاص نہیں ہے اور یہ ہے آلو آلو کے دو بیکز ہیں کیونکہ ہم پرٹیٹوز فیملی ہیں اور آلو میرے بچوں کو بہت پسند ہے مجھے بھی پسند ہے تو یہ ہے ٹو پائنٹ فائیو کے جی کی پیکنگ ہے اور یہ جو ہے دو آلو ہو گئے بس یہ تھے یہ گروس ٹی اور یہ سامان آیا تھا سینڈ فری سے اور یہ ایک یا دو دن کے بعد کا ہے اور یہ دونوں کلپس ہیں وہ میرے لاسٹ ویک کے ہیں اور یہاں پر وہی بچوں کے سنیکنگ کے لیے بسکیرز جو کہ ہمیشہ آتے ہیں اوریو اور فاکسز اور اس کے علاوہ گھر کی جو چیزیں جو ایکسٹر بٹ فینش تھی وہ آئی تھی جس میں آلو تھے اور پیاز اور کلاو بچوں کے فروزن فرائز ہیں اور فروزن ویجیٹیبلز تھیں چیکن وغیرہ تھا تو یہ تھی بس چھوٹی سی جو ہے سینڈ فری سے گروس ٹی اور آپ لوگ بتائیں آپ کا ویک کیسا گزرا میرا تو ویک بہت زیادہ گزرا ایک تو بہت زیادہ تھنڈ ہے ادھر اور ایک اس کے علاوہ جو ہے کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا دل بس کرتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بس آرام سے بیٹھ جائیں اور ریلیکس کریں لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی مادرز ہیں وہ ایزیلی ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے پہلے بچوں کو سکوٹ چھوڑیں اور اس کے بعد گھر کے کام کریں اور یہ جو ہے یہ ہیں فش فنگرز جو کہ سینڈ فری سے آئے ہیں اس کے علاوہ یہ مکس جو ہے وہ سویٹ لیف سیلڈ ہے اور سیلڈ جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ کھانے میں ہمیشہ رکھتے ہیں چاہے وہ کیکمبر ہو یا پھر کیررز ہو یا پھر مکس سیلڈ ہو یا پھر کچھ بھی ہو سیلڈ یا پھر آلیوز وغیرہ بہت زیادہ جو ہے ہم اپنی ڈائیٹ میں جو ہے وہ جو ہے اس کو انکوپریٹ کرتے ہیں اور یہ میرے حضبن لے کے آئے تھے کیررز اور بروکلی سویچ کارن کی یہ ویجیٹیبلز نہیں فروزن لیکن اس کی بیسٹ مجھے بات یہ لگی تھی کہ یہ اس کے اندر فور سرونگ ہے اور فور سیپرٹ جو ہے پیکنگ ہے فور سرونگ ہے آپ اس کو جو ہے سٹیم کر سکتے ہیں ایک پورشن ہے اس کے اندر تو یہ کافی زیادہ مجھے اچھا لگا تھا کہ اگر جلدی سے آپ نے ایک پیکٹ نکالا اور اس میں ایک پورشن کی ویجیٹیبلز ہیں آپ اس کو چاہے سٹیم کر لیں چاہے آپ اس کو سٹیر فرائر کر لیں یا پھر جیسے بھی آپ اس کو بنانا چاہے اپنے کارڈنگ لی اس کو بیک کر لیں چیز ڈال کے یا پھر کچھ بھی آپ اس کا پاسٹا پاسٹا میں اس کو ایڈ کر لیں چکن میں ایڈ کر لیں یا پھر جو بھی آپ پسند کرتے ہیں ویسے جو ہے وہ آپ اس کو بنائیں اور کھائیں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں نیکس ڈے کا کلپ ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کا مجھے بنانا تھا برگر اور یہ بھی اس میں میں اپنی پسند کی جو بھی مجھے پسند ہوتے ہیں سپائسز وہ ڈال کے تو بس میں نے اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑا سا رکھ دیا تھا اور میں کھانا اتنا ہی بناتی ہوں جتنا کہ یوز ہو جائے ایکسٹرا بنا کے نہیں رکھتی کیونکہ میرے ہزبن کو جو ہے وہ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نیکس ڈے جو ہے کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تو بچوں کو چکن مغیرہ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو ان کے لیے میرے ہزبن جو ہے وہ پیزا لے آئے تھے اور یہ وہی ایک ہی فلیور ہے جو کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ آتا ہے یہ ہے تندوری حلال پیزا اور میرے بچوں کو پیزا بہت زیادہ پسند ہے ہمارے گھر میں پیزا بہت زیادہ بنتا ہے تو اس لیے اکثر میں نے جو ہے آپ کو پیزا دو بھی دکھاتی رہتی ہوں جو کہ گھر میں ہمیشہ میں نے رکھی ہوتی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تمہیں جو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر میرے آپ چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب میرے چینل آئی نیڈ یور لب اینڈ سپورٹ اور کیپ سپورٹنگ میرے کیپ آئی میرے پریئرز آئی نیکس پان اللہ حافظ